تائیوان چائنہ تنازہ عالمی امن کے لئے خطرہ ہے تائیوان خود کو ایک خود مختار احساس سمجھتا ہے لیکن چین آبنائے تائیوان کو اس سے الگ کیا ہوا اپنا صوبہ سمجھتا ہے ریپبلک آف چائنہ کی بنیاد 1912 میں رکھی گئی تھی اس وقت تائیوان جاپانی نو آبادیاتی نظام کے تحت تھا 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد سی سی پی چینک امنس پارٹی تائیوان کے حصول کی جدوجہد میں مصروف رہی لیکن ناکام ہوئی 1949 سے آج تک سی سی پی تائیوان کو حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی آج بیجنگ کے پاس طاقت ہے وہ تائیوان کو اپنے صوبے کے طور پر دیکھنے کے لیے بیتاب ہے بیجنگ آج تائیوان کے حصول کے لیے طاقت کے ممکنہ استعمال کو بھی مسترد نہیں کرتا شاید اب وہ وقت قریب میں ذرہا رہا ہے کہ چین تائیوان کے حصول کے لیے طاقت کا استعمال کرے وہ چائنہ نے طویر عرصے سے تائیوان کے حصول کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز کرتا رہا ہے لیکن اب صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے اگر چین نے تائیوان کو طاقت کے زور پر حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس صورت میں اسے نہ صرف بین الاقوامی طاقتوں کے رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا بلکہ اپنی مخالف طاقت امریکہ کو یہ موقع فرام کرنا ہوگا وہ تائیوان سے کیے ہوئے مہدے کے تحت اس کی دفاع امداد کرے امریکی ترجمان نے جمعیرات کو برسز میں بی بی سی کے سفارتی نامنگار جیمز لینڈل کو چین کے اعلیٰ صفارتکار یانگ سے ملاقات کے ایک دن بعد کہا کہ ہم اس موقع پر تائیوان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے ہر سطح پر بات کریں گے نیجی طور پر بھی اور عمامی سطح پر بھی جب بھی ہم ایسی سرگرمیوں کو دیکھیں گے جو عدم استحکام پیدا کرتی ہیں ان کا مخابلہ کرنا ان پر نظر رکھنا لازمی ہے چین کے قومی دفاع کی وزارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنائے تائیوان کی مجموعی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ بیان اس خبر کے بعد سامنے آیا جب اپنائے تائیوان میں امریکی بحریہ کا ایک تیارہ بردار بحری جہاز داخل ہوا یہ تیارہ بردار بحری جہاز چینی تیارہ بردار لیاؤننگ کو مانیٹر کر رہا تھا جو ہانگ کانگ سے چنگ ڈاؤں کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا جس کا مقصد ان تقریبات میں حصہ لینا تھا جو اس مہینے کے شروع میں ہانگ کانگ کی چائنہ کی وافسی کے بیس سال مکمل ہونے پر منایا گیا تھا میسر زی پنگ نے کہا تائیوان کا چائنہ سے زم ہونا لازم ہے یہ عمل پرمن طریقے سے ہوگا یہی چینی قوم کے مفاد میں ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ چینی عوام الہدگی پسندی کے اقلاب ایک شاندار روایت رکھتے ہیں چینی عوام پختہ ارادوں اور عظم اور قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیتی کے دفاع کے لیے مضبوط صلاحیتوں کے حامل ہے کسی کو یہاں ان صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے زی پنگ مختلف مواقع پر اس بات کو دوراتے ہیں کہ وہ پرمن طریقے سے بادوں کے مطابق تائیوان کو چین کا مکمل حصہ بنائیں گے یہی بات چینی اور ابنائے تائیوان کے بہتین مفاد میں ہے تائیوان کے ازادی تاریخ کے رجحان کے خلاف ہے اس رجحان کا مستقبل بند گلی میں ہے لیکن تائیوان کا زی پنگ کے جواب میں یہ کہنا کہ اس کا مستقبل اس کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے نہ کہ سی سی پی کے ہاتھ میں ہے خیال رہے کہ تائیوان خود کو ایک خودمختار ریاست سمجھتا ہے اور اس حیثیت کو برخواہ رکھنا چاہتا ہے جبکہ چین اسے ہمیشہ اپنا ایک صوبہ سمجھتا ہے جو اس سے رہدہ کیا گیا تھا وہ اسے پھر اپنے ساتھ شامل دیکھنا چاہتا ہے چائنیز صدر زی پنگ کے جواب میں تائیوان کے صدارتی دفتر نے یہ بھی کہا ہے کہ تائیوان کی اکثریت ایک ملک دو نظام کے حق میں نہیں صدارتی دفتر کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کو تائیوان میں اپنی دخل اندازی اشتیال انگیزی اور ڈانے دھمکانے کے رویے سے پرہیز کرنا چاہئے خیال رہے کہ اس وقت جو کشم کشت تائیوان اور چائنہ کے درمیان چل رہی ہے وہ صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں رہے گی کہ دائرہ جنوبی چائنہ سمندر سے لے کر ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے تائیوان چائنہ جنگ دنیا کے بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کر سکتی ہے اس صورتحال میں امریکہ اور چائنہ کی براہراز جنگ بھی ہو سکتی ہے اس جنگ میں روس اور مغربوں والک کی شرکت دنیا کو عالمی جنگ کے جانب کھینچ سکتی ہے آواز و پیشکش سراج الدین ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے شکریہ